الحمدللہ تمام تاریخ اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہیں اور درون و سلام نازل ہو خاتمین علیہ السلام پر اور آپ کے آن و اصحاب پر بزرگان دین عزیز نوجوانوں عفت محبت پردان شیخ واتین اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم مہدی معاود علیہ السلام کی تعلیمات ان کے جو پیغامات انہوں نے جو درس دیا انہوں نے ہمیں تعلیم دی وہ تعلیم جو ہے وہ حقانیت پر مبنی ہے وہ رفعیت پر مبنی ہے وہ ولایت خاصہ پر مبنی ہے وہ ایسے تعلیمات ہیں جس سے ہم خدا کی خوشنو بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اس کا دیدار حاصل کر سکتے ہیں یہ سارے لہتی موصلہ میں جو تعلیمات ہم پر فرض کے ہیں یہ راہ سلوک کے ہیں یہ راہ طریقت کے ہیں جس سے چل کر ہم خدا کو حاصل کر سکتے ہیں ہم اس کی خوشنو بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کی معرفت اور اس کا دیدار حق کو ہم حاصل کر سکتے ہیں ان کی تعلیمات امام اللہ علیہ السلام کے بغیر ہم خدا تک پہنچنا محال ہے ناممکنات میں سے کیونکہ ولایت خاصہی کے مشکاق سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو پورے تعلیمات کو آپ دیکھتے ہو جائیں یہ کہ تعلیمات پر آپ غور و فکر کرتے ہو چلے جائیں جس میں انسانیت کی بخا ہے جس میں دین اور ایمان کی بخا اور سلامتی ہے اور جس میں روحانیت ہی روحانیت ہے حقانیت ہی حقانیت ہے عشق سے لبریز ہے یہی وہ تعلیمات میں بھی امام اللہ علیہ السلام ہیں جس سے ہمیں خدا کی معرفت اور جسے خدا کا عشق میں حاصل ہوتا ہے اس میں سے یہ مختصر تھوڑی سے ہمیں تھوڑی سے غور و فکر کریں گے تو توقر اللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا لفظ بھروسہ جو ہے مختصر ہے مگر پور جامع ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے سمندر کو سمویا ہوا ہے تب بھروسہ کرنے والے ارے عزیزان محترم میرے مہدی معلوم اسلام نے قرآن کے روح سے بتایا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو کیوں کرو کیونکہ اس کی ذات پر بھروسہ کرنے والے تبھی رسوہ نہیں ہوں گے بے یا اور بے یا اور مددگار نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے مال پر بھروسہ کر کے دیکھا مگر اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اولاد پر بھروسہ کر کے دیکھا اس نے بھی چھوڑ دیا اپنوں پر بھروسہ کر کے دیکھا اس نے بھی دھوکہ دے دیا دوستوں پر بھروسہ کر کے دے دیا اس نے بھی اپنا رنگ دکھا دیا دنیا پر ہم نے بھروسہ کر کے دیکھا اس نے بھی دھوکہ دے دیا اپنے رنگ پر اپنے حسن پر ہم نے بھروسہ کیا اس نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اپنے خودداری پر ہم نے بھروسہ کیا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلے گئی اپنے علم و حکمت پر ہم نے بھروسہ کیا یہ بھی ختم ہوتی بھی چلے گئی اپنے خوت بازو پر ہم نے بھروسہ کیا یہ بھی عمر کے ساتھ دھلتی بھی چلے گئی اجزاء نے محترم سب بھروسہ کیا مگر خالی ہوا کوئی اس بھروسے کے خابل نہ ہا اگر خابل ہے تو وہ ایک ہی ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس پر بھروسہ کرنے والا کبھی خالی نہیں ہوتا جس پر بھروسہ کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا جس پر بھروسہ کرنے والا کبھی وہ کمزور نہیں ہوتا جس پر بھروسہ کرنے والا وہ کامیاب اور بامراد زندگی گزارتا ہے اسی لئے میں نے مہدی معافلہ اسلام نے فرمایا ہر عمل کرتے جاؤ اس پر نظر کرتے ہوئے چھلے جاؤ اس کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے خدم کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے جاؤ اللہ اسے کامیاب اور کامران کرے گا ایک واقعہ میں بتاتا ہوا چلو اس کا جس پر بھروسہ ہوتا ہے وہ صاف چھوڑ دیتا ہے مگر جس سے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے مگر وہ کبھی نہیں چھوڑتا نہ دنیا میں چھوڑتا ہے نہ تو وہ آخرت میں ہمیں چھوڑے گا نہ تو آخرت میں چھوڑے گا جس آمال پر بھروسہ کریں گے تو آمال کا بھی بھروسہ نہیں کہہ سکتے تو حسنان مدرمت واقعیات بڑا مشہور ہے ایک بزرگ تھے جنہوں نے حج کے جانے کا ارادہ کیا روانگی سے پہلے دل میں خیال آیا اس زمانے کے شیخ جنید بغدادی اور رحمہ کی خدمت میں کیوں نہ ہم جائیں ان کی حاضری دو مگر ان کی اپنی صوفیت اور دنویشی کا انہیں غرور جو ہے اپنے اندر آنے پر آنے لگا اور کہا میں تو دنویش ہوں میں تو فلاں ہوں میں تو فلاں بزرگ ہوں فلاں نے اندر خادمیت ہے فلاں مقام ہے یہ غرور ایک بزرگ کی صحبت سے اسے دور کر دیا ہر ویرہا تقریباً چالیس دن تک وہ بغداد میں رہ کر رہا مگر حضرت کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے اسی دوران ان کا معمول تھا کہ جب اپنے یعنی جو بھی وہ نماز کے بعد ذکر فکر وضائف سے فارغ ہو جاتے تو شہر کے باہر جا کر کسی پاک وہ صاف چشمے سے پینے کے لیے پانی لے آتے تھے ان کا ایک معمول تھا ایک دن اڑھو نے پانی لینے کی غرصے جنگل میں جا رہے تھے چلے جا رہے تھے ایک ہرن کو دیکھا جو کوئے میں مو ڈال کر پانی پی رہا تھا پھر جب میں خریب پہنچا تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں خریب پہنچا تو ہرن بھاگ گیا میں نے جھان کر دیکھا تو پانی بہت گہرائی میں تھا میں نے دول ڈالا مگر رسی چھوٹی ہونے کی وجہ سے پانی تک نہ پہنچ سکی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر وہ ہرن کس طرح اپنی پیاز بجا رہا تھا وہ میری آنکھوں کا دھوکہ تھا یا پھر ہرن کے لیے کوئی کوئے کا پانی جھلک اٹھا تھا اوپر آ گیا تھا میں کس دیر تک اسی ذہنی کشم کشم اکتلا رہا آخر پانی کی تلاش میں آگے بڑھ گیا اب میرا سفر جاری تھا ایک سڑائے قائدی سنائی دی وہ تیری آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا ہماری خدرت سے پانی یہاں تک جوش مارا کے ہرن کے ہوتوں تک پہنچ گیا یہ ندائے غیبی سن صدائے غیبی سن کر وہ بزرگ نے عرص کیا اے اللہ اے بارِ الٰہ کیا میرا مرتبہ اس ہرن سے بھی کم ہے تو اس شکایت کے جواب میں حاکی کے غیب نے کہا ہم نے تجھے آزمایا مگر تُو آزمایش میں پورا نہیں اترا ہم نے تجھے آزمایا مگر تُو نے آزمایش میں پورا نہیں اترا تو اجزان محترق وہ بزرگ والا اپنی ندامت پر ندامہ نادی ہوئے شرم ساری کے عالم میں آگے بڑے جانا چاہتے تھے وہی آواز دوبارہ سنائے دی خیر وہ وقت تو گزر گیا دوبارہ پورے پر جاؤ تمہیں پانی مل جائے گا تو وہ گئے تیس خدموں کے ساتھ واپس گئے تو پانی دیکھا کہ پانی سطح آب میں اوپر آ چکا ہے پھر اپنا دول بھر کر واپس آگئے پھر جب کھانے کے بعد وہ بزرگ پانی پینے چاہا تو وہی سی بھر سرائے غیبی بوجھنے لگی وہ بزرگ سے اور وہ بزرگ کہتے ہیں ابھی تک اس رات کو پھر وہی آواز آئی کہ ابھی تک اس رات کو سمجھنے کی کوشش نہیں تھی حالانکہ تجھے اپنی درویشی پر بڑا ناز تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے اپنے عامال پر اپنے ذکر پر اپنے درویشی پر بڑا ناز تھا بڑا علم کا تو دعویٰ کرتا تھا کیا تو ابھی اس رات سے واقف نہیں ہوا کہ ہن کے لئے پانی کیوں اوپر آ گیا اور تو پانی کی خیئی ہوا تو پانی کیوں نیچے چلا گیا کیا ابھی اس رات سے ترے اوپر ابھی آشکارہ نہیں ہوا پھر بھی تجھے اپنے آپ پر درویشی پر بڑا ازام ہے یہ آواز سن کر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں لرز گیا خداون میں بہت عجیز و کمزور ہوں مجھ پر رحم فرما مجھ پر رحم فرما میری گروہزاری کے جواب میں حاطب غیب نے کہا ہرن بغیر ڈول کے آیا تھا اب سننے نکتہ بات عزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہرن بغیر ڈول کے آیا تھا اور تو سثاتھ و سامان کے ساتھ گئے تک پہنچا تھا اس لئے ہم نے دولوں کے ساتھ مختلف صلوخ کیا ایک بغیر ڈول کے آیا تھا اور تو ساظتھ و سامان کے ساتھ آیا تھا بغیر ڈول کے آنے والا وہ جانور اسے میری ذات پر بھروسا تھا اور تجھے تیرے ڈول اور رسی پر بھروسہ تھا اس نے میری ذات پر بھروسہ کیا مجھے پانی دیکھا تو گہرائی میں تھی نظر مجھ پر کی اے باہی اللہ میں پیاسا ہوں اور میری پیاس کر تو وہی بجانے کا ازباب پیدا کر سکتا ہے تو پانی اوپر آ گیا جب تم پانی کے خریب گئے مگر تمہاری نظر میری ذات پر نہیں گئی تمہارے ساز وہ سامان پر گئی تمہارا ساز وہ سامان بھی ساتھ نہ دیا بلکہ دول تو ڈالی تم نے مگر وہ چھوٹی پر گئی اس کی وجہ سے تمہاری پیاس نہ بچ سکی اسی لئے میں نے مختلف کیا یہ کوئی میری ذات پر بھروسہ تھا یہ کوئی میری ازباب پر نہیں ازباب کے ساتھ میری ذات پر بھروسہ تھا اور تمہیں میری ازباب پر بھروسہ تھا تمہیں دولی اور رسی پر بھروسہ تھا اور میرے بھروسے رکھنے والوں کو کبھی میں مایوس نہیں کرتا اور تمہارا بھروسہ ساز وہ سامان تھا وہ تمہیں دھوکہ دے دیا تمہارا ساتھ نہ ہو سکا تو عزیزان مہتر نے سننا تھا زاروں خطار رونے لگتے ہیں رونے لگتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر میرا بھروسہ اگر ہو جاتا تو میں بھی کامیاب و کامران ہو جاتا یہی وہ واقعہ تھا جب بزرگ آج سے حصے فارغ ہوئے تو وہاں پر جب حضرت سے ملتے ہیں جیسے اپنی درویشی پر بہت بناس تھا ایسے ہی حضرت جرد دوگاری علی رحمہ کی پاس ملتے ہیں تو اللہ تعالی نے انہی بھی غیب قائم اتا کر دیا تھا تو آپ فرماتے ہیں اے بزرگ سے کہتے ہیں کہ اے ابو عبداللہ اگر تم صبر کرتے تو تمہارے خود تمہارے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری ہو جاتا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے فرمایا اگر تم تھوڑا صبر کرتے اور اس کی ذات پر بھروسہ کرتے تو میں کوئے تک جانے کی ضرورت نہیں تھی وہاں خود تمہارے خرموں کے نیچے بہ جاتا چشمہ بہ جاتا تم نے مگر نہ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا نہ تو تم نے صبر سے کام کیا تو وہ بزرگ خدموں پر پر جاتے ہیں اور نادیم ہوتے ہیں ایک بات دونوں بات ہوتا ہے پر علماء یہ غرور یہ علم یہ ساز و سامان پر اپنے اترانہ یہ سب کچھ کام آنے والا نہیں دوسرا ہو کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا دیز زبان کو بھی اللہ نے حفاظت فرما دی اور اس کی مرابت کو پوری کر دی اور سب کچھ رہنے کے باوجود دی اپنے مقصد کو وہ پانا سکا تو یہی ہے توقع اللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے اسباب کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے بغیر دون والوں تمہیں اللہ نے پیاس بجا دی اور جو اللہ پر بھروسہ نہ کیا ساز و سامان پر کیا تو وہ پیاسے رہ گئے اور ختم ہو کر رہ جاتے تو اسی لئے ہمیں یہی وہ تعلیمات ہیں جسے اللہ کی خوبہ جسے نصیب ہوتی ہے تو فرمایا جنہی بودا جنہی رحمان اگر تم بھروسہ اللہ کی ذات پر کر لیتا اور تھوڑا صبر کر لیتا تجھے پوئے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں گوہ خود کرے خدموں کے نیچے آ جاتا یہ ہوتے ہیں اللہ والے تو یہی میرا آقا مہدی معلومی اسلام نے فرمایا عبادات پر نہیں کونی چیز پر ہر چیز پر اللہ کی ذات پر تمہیں بھروسہ کرنی چاہیے یہ ازباب پر بھروسہ کرنا نہیں چاہیے یہ دوائیں یہ سب تو کھا تو سرور رہے ہو مگر یہ بھروسہ رکھنا ہے کہ شفاہ دینے والا میرا خدا ہے بھروسہ ہٹے گا تو ایمان سے تم بے دخل ہو کر رہ جاؤ گے یہی تعلیمات ہیں اگر خدا کیوں ہم پانا ہے تو مہدی معلومی اسلام کے تعلیمات تو سختی کے ساتھ عمل کرنی چاہیے تو یقینا ہم اپنی منات کو پانیں گے ایسا سرچشمہ ہے جو بھی یہاں آتا ہے وہ فیضہ آپ ہو کر ہی جاتا ہے مگر سچے خیدر سے یہ دنیا جس پر ہم بھروسہ کیے ہوئے یہ دنیا والوں پر جب بھروسہ کیے کوئی ساتھ نہیں آنے والا ہے صرف دنیا بنانے والا ہی ہمارا ساتھ ہے وآخر دعا الحمدللہ حمدللہ